بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ٹکا خان ثانی اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ناظرین لاہور میں جو خاتون کے ساتھ جیتی کا جو دلخراش واقعہ پیش آیا ہے اس پر وزیراعظم عمران خان کی تو رائے سامنے آگئی پرائم نیسٹر نے اس کا نوٹس لیا اور سی سی پیو لاہور اور خاص طور پر آئی جی پنجاب سے اس کی رپورٹ طلب کر لیا اور پرائم نیسٹر نے سختی کے ساتھ یہ ہدایت کی ہے کہ ملزمان کو گرتار کر کے ان کو سخت ترین اور عبرتناک سزا دی جائے پرائم نیسٹر نے یہ واضح طور پر ہدایت کر دی ہیں لیکن دوسری طرف عمام کا گم و غصہ جو ہے وہ نہیں تھم رہا اور خاص طور پر سوشل میڈیا میں جو ایک بیان سی سی پیو لاہور کی طرح سے جاری آیا اس پر شدید تنقید کی جا رہی ہے تو عمام کی طرف سے نہ صرف یہ تنقید کی جا رہی ہے بلکہ اب وفاقی کابینہ کیا سوچ رہی ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں بھی اگاہ کروں گا کہ وفاقی کابینہ کے عراقین کی جو آپس میں کنورسیشن ہو رہی ہے ان کے گروپ میں یا پھر ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی ہے وہ کیا ہو رہی ہے اس حوالے سے میں پوری تفصیل بتاؤں گا ٹکا خان ثانی میرے چینل ضرور سبسکرائب کریں تو ناظرین جب یہ واقعہ پیش آیا پرائم نیسٹر عمران خان کو بھی اطلاع دی گئی لہور اور سیالکورٹ کے درمیان جو موٹر بھی ہے اس پر کبینہ عراقین جو ہے وہ شدید غم و غصے میں ہیں تمام عراقین جو ہے ان کی میری رائے بھی ہوئی میری بات بھی ہوئی اس پر بیش تر جو وزرائیں وہ اس واقعے کی کو کنڈیم کرتے نظر آتے ہیں مضمت کرتے نظر آتے اس بیان کو جو سی سی پیو لاہور کی طرف سے بیفور ٹائم جاری کیا گیا وہ ذرا میں یہ بحث چل رہی ہے کہ آخر ضرورت کیا تھی سی سی پیو لاہور کو انتہائی قجلت میں یہ بیان دینے کی کہ خاتون کی گاڑی میں پیٹرول پورا نہیں تھا اسے پیٹرول پورا کیوں نہیں کیا کیوں کیر نہیں کی وہ رات کو کیوں سفر کر رہی تھی یہ کوئی فرانس نہیں ہے یہ راستہ کیوں لیا گیا جو جی ٹی روڈ پہ کیوں نہیں آئی موٹر بھی پہ کیوں آئی اس کے ساتھ بچوں کے ساتھ کیوں تھی اس طرح کی غیر ذمہ رہنا اس پر کبینہ عراقین نراز ہے ایون پرائم میسٹر بھی نراز ہیں یہ تو وقت آنے پہ پتا چلے گا سی سی پیو لاہور کو کہ ان کی نرازگی جو ہے وہ جو ہے وہ عملی طور پر نظر آئے گی سی سی پیو لاہور کبینہ عراقین کی رائے ہے کہ انہوں نے جلتی بے تیل کا کام کیا یعنی انہوں نے جو بیان دیا ایک طرف تو یہ باقیہ ہوا اس کے بعد ان کے بیان کی طرف سے بہت زیادہ لوگوں میں مصح پایا گیا اور ایون جو تمام عراقینیں کبینہ ہیں وفاقی وزراء، معاملی نقسوسی، سٹیٹ منسٹرز، مشیران یہ تمام کبینہ عراقین ہیں یہ برہم نظر آتے ہیں اور بعد وزراء کی یہ رائے ہے کہ حقائق سامنے آنے تک انتظار کرنا چاہیے تھا اور خود بھی وہ چاہتے ہیں کہ ابھی تک وہ انتظار کر رہے ہیں کہ حقائق سامنے آئیں تو اس کے بعد بھوکو سٹیٹمنٹ دے لیکن دوسری طرف کئی عراقین کہتے ہیں کہ انتہائی علمناک اور انتہائی یہ علمیاں ہے اور سنجیدہ یہ معاملہ ہے عراقین جو ہے وہ سی سی پیو لاہور کے بیان کو کبینہ کے اجلاس میں بھی اس معاملے کو اٹھانے کا اندیا دے رہے ہیں اور ساتھ ہی کئی لوگ جو ہے وہ ان کی یہ رائے ہیں کہ فوری طور پر ملزمان کو گرفتار کرنا چاہیے اور کئی کہتے ہیں کہ گرفتاری جو ہے اس تک انتظار کرنا چاہیے بنیادی طور پر غزراء کی رائے ایک معاملے پر تو متفق ہیں وہ کہ فوری طور پر ملزمان گرفتار ہونے چاہیے اور سی سی پیو کے بیان کی مضمت اور اس واقعے کو افسوسناک واقعے قرار دیتے دیتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ جو پولیس اور متعلقہ جو تمام ادارے ہیں ریاست کی قانون نافذ کرنے والے تفتیش کرنے والے اب یہ ان کی صلاحیت کا ان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کا ان کی استعدادہ کار کا یہ امتحان ہے کہ فرنزک رپورٹس پہ کہاں تک وہ پہنچتے ہیں اور کیسے ملزمان کی گرفتاری عمل میں لاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ وزراء چاہتے ہیں کہ اس کا ریزرٹ کا انتظار کیا جائے وہ ایک طرف تو پولیس آفیسز بیان دے رہے ہیں دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کیا وہ اپنے کام میں پیشہ ورانہ کیپیبلیٹی ہے ان کی کیا وہ ملزمان تک پہنچ پاتے ہیں کس طریقے سے ملزمان تک پہنچ پاتے ہیں دیکھنے والی یہ چیز ہے کبینہ انتظار کر رہی ہے وزیر آزم تک بھی کئی کبینہ راکین نے اپنا پیغام پہنچایا ہے سی سی پیو کے بیان کے اوپر اور اس واقعے کے اوپر اس کے ساتھ ساتھ لیجسلیشن کے لیے سخت قوانین جو ہے لانے کے لیے تمام کبینہ راکین کی تیاری ہے اس حوالے سے میری مختلف قوانین راکین سے بات بھی ہوئی راکین قومی سمجلی سے بات ہوئی راکان سینٹ سے بات ہوئی تمام جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اس بات پر متفق ہیں کہ قوانین سخت لائے جائیں ابھی تک کسی قانون میں سرعام سزا کا کوئی ایسا کوئی شک نہیں ہے لیکن اس معاملے پہ اب سوچا جا رہا ہے کہ کیوں نہ ایک ایسا قانون لائے جائے کہ اس طرح کے واقعات جو دل خراش واقعات خاص طور پہ جو خاتون کے ساتھ پیش آیا ایسے ہی لاہور میں آج فیصل بابدہ کی پیس کام کراچی میں خاتون بچی کے ساتھ جاتی اس کے رہاں گجرہ والا میں بچی کے ساتھ جاتی جو ملزم پکڑا گیا ایسے بڑھتے ہوئے واقعات کی روک تھام کے لیے ایک پیغام دینے کے لیے لوگوں کو تاکہ وہ انجام پکڑیں ان کے لیے سخت سزائیں جو ہے وہ دینے کی تجویز زیر بیعث ہے اور اس حوالے سے قانون سازی جو ہے وہ جلد مکمل ہوگی یہ تو دی جائے حکومت اب وزیراعظم عمران خان مسلسل رابطے میں ہے اور مسلسل اپنی انہوں نے شہزاد اکبر کو بھی ذمہ داری سومپی ہے جو وزیراعظم کے مشیر برہ داخلہ ہیں اور اعتصاب وہ بھی رابطے میں ہیں اور یقیناً جو پولیس کے پنجاب پولیس خاص طور پہ اور اس کے متعلقہ تمام دارے وہ بھی رابطے میں ہیں یقیناً اگر اس میں کوئی پیش سکت ہوتی ہے تو وہ سامنے آئے گی لیکن ابھی تک جو کبینہ راکین ہے منگل کو جو آئینہ ہفتے منگل کو اجلاس ہو رہے کبینہ کو اس میں ماملہ زیرے فیصل آئے جائے گا اور اس میں بڑے بڑے فیصلے ہوں گے ایون اس پہ سی سی پیو کو ہٹایا بھی جا سکتا ہے اس کے اوپر دیگر بڑے بڑے سٹیپس لی جائیں گے کبینہ کے اجلاس میں اور سب کو انتظار ہے کہ کبینہ میں آکے کھل کے بات ہوگی پرائیم میسٹر کے سامنے بات ہوگی اور پرائیم میسٹر بھی کھل کر اس کے اوپر اظہار کریں گے جو ان کے ابزرویشن تھی جو رابطے تھے کہ آخر ایسا واقعہ پیش کیوں آیا اور اللہ کرے وہ ملزوان پکڑے جائیں اور ہم ان کو عبرت کلچان بنتے دیکھیں ایسے واقعہ کی روک تھام بہت ہی ضروری ہے آج پرائیم میسٹر نے جو انٹر ڈائلوگ شروع ہوئے ہیں اس کو پرائیم میسٹر نے ویلکم کیا ہے اور پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ ہم پاکستانی اور افغانستان کے امام بے تابع سے اس کا انتظار کر رہے تھے پاکستان نے بھی بھاری قیمتی جانی اور مالی نقصان برداشت کیا ہے اور افغانستان کے لوگ تو مسلسل دہشت گردی اور خون ریزی کا سامنا کر رہے تھے تو پرائیم میسٹر نے یہ آج توقع کا اظہار کیا ہے کہ امید ہے مفاہمتی راستہ امان عمل کا راستہ جو ہے اس پر چل کر ہم اپنی منزل پائیں گے اور افغانستان کا امان استحقام پورے خطے سے جڑا ہوا ہے اور پرائیم میسٹر نے ایک خاص طور پر پاکستان سے ہی جڑا ہوا ہے پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ پاکستان اپنا ہر ممکن پوزیٹیو رول جو ہے وہ ادا کر رہا تھا اور ادا کرتا رہے گا اور آئندہ بھی پرائیم میسٹر نے کہا ہے کہ وہ ہر صورت میں معاملات فرام کریں گے اس میں افغان امان عمل میں یقیناً آج پرائیم میسٹر کوئیٹا بھی گئے اور کوئیٹا میں بھی پرائیم میسٹر نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا اندازہ لگایا وزیراعظم اس سے پہلے گراچی پہ پنجاب اور خیبر پختونکر کی اب باری گئے ہر ویک پر پرائیم میسٹر یقیناً اب دورے کریں گے صوبائی قویتوں کا تاکہ صوربوں میں کوئی احساس سے محرومی نہ رہ جائے اس کے اوپر قبینا نے اپنی اظہار تو کیا جو کنورسیشن ہوتی ہے ان کی اب حقائق کے آتے ہیں وہ سب دیکھیں گے ٹکر خانسانی کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ